السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے انونشنز یو ڈیڈنٹ نو کیم فرم پاکستان وہ انونشنز جو پاکستانیوں نہیں کی ہیں تو سب سے پہلے ہم عبدالسلام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر کرتے ہیں ہیزہ فس پاکستانی تو رسیو نوبل پرائز انہیں پہلا نوبل پرائز ملا انہوں نے کام کیا فیزکس میں Along with Steven Weinberg predicted the presence of Higgs boson subatomic particle اور اس بات پہ انہوں نے جو ہے وہ نوبل پرائز جیتا It is a huge deal in physics پھر اس کے بعد ہے ڈاکٹر نویر سید The first scientist to connect brain cells to silicon chip یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے brain cell کو ایک chip کے ساتھ connect کیا جس سے artificial limbs اور جن لوگوں کی یاداش کمزور ہو جاتی ہے اور جن کی کسی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کا دماغ سے رابطہ کٹ جاتا ہے اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یہ جنگ اور زلزلوں میں جن لوگوں کی limbs کٹ جاتی ہیں پھر ہے ڈاکٹر ایوب امیہ He is a neurosurgeon تو انہوں نے ایک امیہ ریزروائر ہے جو کہ مریض کے ساتھ میں ایک ٹیونڈ ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے دوائی دینے میں آسانی رہتی ہے تو یہ جو اجاد ہے انوینشن ہے یہ بھی ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے یہ امریکہ میں کام کرتے ہیں ان کا تعلق پشاور سے ہے اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں Human Development Index Human Development Index جو ہے اس میں انڈیکیٹرز ہیں Life expectancy یعنی ایک بندہ کتنی دے تک زندہ رہے گا mean years of schooling اس نے schooling کتنی حاصل کی education کتنی ہے expected years of schooling اور gross national income per capita اور living standards کیا ہیں اسے Human Development Index ڈاکٹر محبوب لہب پھر in 2013 پاکستانی fertilizer company invented a new formula to make fertilizer cannot be converted into bum making material آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گرتی ہوتی رہی ہے تو اب انہوں نے ایک ایسا فارمولا بنایا جس سے خات کو bum میں convert نہیں کیا جا سکتا پھر ایک اور ڈاکٹر ہے سید امجد حسین جنہوں نے ایک اور طرح کی tube اجاد کیا ہے جو مریض جو ہوتے ہیں سیریس ہو جاتے ہیں ان کے فیپنوں سے ان کے پیٹ میں یہ tube ڈالی جاتی ہے تو یہ جو ہے انہوں نے اس کو اجاد کیا ہے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کو پرورو پیریٹنیل شنٹ کا نام دیتے ہیں پھر ایک ہے پروفیسر سہیل خان سیویل انجینئر ہے انہوں نے کیا کام کیا ہے دے انوینٹیڈا لیویٹری جیسے پاکستان بھی ہے لوگ اوپن ائر میں جاتے ہیں رفاہ حاجت کے لیے تو انہوں نے ایک ایسا لیویٹری جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا ہے جس سے ہیومن بیسٹ جو ہے وہ چارکول اور منرل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ مٹی جو ہے زمین خراب نہیں ہوتی پھر اس کے بعد ایس ایم بی پروب ہے جیسے جو ایٹمی رییکٹر ہوتے ہیں اس میں سے بھاری پانی کے لیک ہونے کو چیک کرنے والا آلہ ہو بھی پاکستانی سلطان وشیر الدین صاحب نے انوینٹ کیا ہے تا فرسٹ ایور کمپیوٹر وائرس برین واز ڈیویلپٹ نائنٹین ایٹی سکس بائی ٹو پاکستانی یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے جس سے کمپیوٹر کو باہر سے لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر اس کے بعد ایک ساگر وینہ ایک میوزیکل انسٹومنٹ ہے وہ بھی نائنٹین سیونٹی میں جو ہے ایک پاکستانی نے رضا اسلم صاحب نے ایجاد کیا تو پیارے بچوں اس کے علاوہ نوید زیدی ہیں جنہوں نے فرسٹ پلاسٹک میگنٹ میگنٹ کہتے ہیں مکناطیس کو جنہوں نے پہلا وائکیبن پلاسٹک مکناطیس انوینٹ کیا ہے تو آپ بھی انوینٹرز ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار رہے ہیں always ready for learning اس کے بعد ask questions and answer جو بھی آپ کو مسئلہ ہے اس کے بعد کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا حل کیا ہے اور پھر اس کے لیے information gather information انٹرنیٹ سے بکس سے اپنی ٹیچر سے پوچھیں اور جو پہلے سے لوگ اس کے مسئلے کا حل کر رہے ہیں think out of the box اس سے کوئی نیا حل سوچیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس حل کو ٹرائے کریں جیسے پاکستان میں garbage کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے درخت کم ہیں تو یہ سارے مسئلے آپ سوچیں اور fail کا مطلب ہے first attempt in learning تو failure سے گھبرانا نہیں چاہیے جیسے Edison نے ہزار دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بلب اجاد کیا تو کسی نے پوچھا کہ تم نے کتنی اٹیمٹس کی ہیں تو اس نے کہا کہ it takes thousand steps تو پیارے بچوں امید ہے آپ بھی اچھے لائک کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں